موسیقی 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 تو عزیزوں ایک جواب دیا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ شہزادی کی جو شخصیت کو اجاگر کرتا ہے تھوڑی سی گفتگو علمی ہے لیکن امید ہے کہ میں آپ تک سے پہنچا سکتا ہوں دیکھیں دو طرح کے مقام دنیا میں پائے جاتے ہیں ایک مقام ثبوت اور ایک مقام ثبوت مقام ثبوت یعنی جو انسان کا واقعی مقام مقام ہے جو مرتبہ ہے جو منزلہ ہے مثال کے طور پر ایک آلہی دین ہے جس کے پاس علم فائدہ جاتا ہے تقوی فائدہ جاتا ہے لیکن کائنات میں یا معاصرے میں لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کے پاس کتنا علم تو ثبوت کے مقام میں واقعی مقام میں اس کے ادھر علم ہے لیکن اس مقام کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ثابت کر سکے اور لوگ اس سے آشنا ہوں کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے بہت سے لوگ واقع مقام اتنا نہیں رکھتے لیکن کشورہ کا مقام ان کا مرتبہ لوگوں نے مقام اس بات جسے کہیں یعنی لوگوں کے درمیان ثابت کرنے کے مقام میں لوگوں کا مقام ان کا مرتبہ زیادہ ثابت کریں تو شہزادی بے شک شہزادی کا مقام مولای کائنات کا مقام شہزادی سے بڑھ کر لیکن شہزادی نے جو کردار قادر اصول حق خانیوں تھے مولای کائنات اور مولای کائنات کا حق پہنچانے کے حوالے سے دوسروں تک جو کردار گردی ہے واپر وہ کردار اور مہام اس بات جو تھا شہزادی تھا کہ آپ نے اب اپنے تمام غم کے ذریعے تمام اپنے جو کوشش کر سکتی تھی یعنی ایک خاتون کے لیے جو ممکن تھا آپ نے اپنے شوہر اور نہیں اس حوالے سے کہ آپ ان کے شوہر تھے بلکہ مقام الہی تھا اور جسے غصب کر لیا رہا تھا اس مقام کو ثابت کرنے کے لیے شہزادی نے بہت ہی مشاہتتیں اٹھائیں بہت ہی سخمیاں اٹھائیں اور عام میں حقانیت مولای کائنار کو ایک حد تک ثابت کر کے بتائیں اگر آپ کا وجود نہ ہوتا آپ کی شخصیت نہ ہوتی تو شاید شاید مولای کائنار کا جو حق لوگوں تک پہنچا اور ان کی مظلومیت جو لوگوں تک پہنچی وہ اور بھی نہ پہنچ سکتی اور بھی آپ کی مظلومیت یعنی جو آپ کا حق اسنوں تک پہنچنا چاہیئے تھا تو شہزادی کا یہ کردار پرچہ آپ کے کردار میں اور آپ کے جو کردار آپ نے پیش کیا ہے تمام کائنات کی خاتم کے لیے در سے عبرت وہ تمام آپ کے مقام اپنی حفر محفوظ لیکن خود جو ولایت مولای کائنات اور امامت اور آپ کی تکانیت کو ثابت کرتے ہیں شہزادی نے جو کردار اور مشرق پر جو زحمت پر اٹھائیں ہیں واقعا ہے اسے ہم کسی طور پر نظم نہیں کر سکتے ہیں اور جو مظلومیتیں جو سختیاں جو پریشانیاں آپ نے پیش کردکیں جو غم آپ نے اٹھائیں مولای کائنات یعنی وہ دور تھا مدینے میں کہ آپ دیکھیں کہ ہماری روایت میں جانتا ہے کہ اِتَبْدَ النَّاس بَعْدَ النَّبِیِ اِلَّا فَلَاسْتَوْا اَرْبَوْا خَمْسَتْ یعنی پیل مولای کائنات کے بعد رسول علیہ الرحمن اسلام کے بعد معاول اتنا چینج ہو چکا تھا اتنا بدلن جاگلہ جا چکا تھا کہ چار پانچ دوموں سے زیادہ کوئی اور نہیں تھا جو مولای کائنات کے ساتھ ہوتا آپ دیکھیں کہ جب آپ شہزادی کا جنازہ اُٹھائے جا رہا ہے تو شب کی تاریخیں اُٹھائے جا رہا ہے شہزادی نے اپنے آنسوں کے ذریعے اپنی گئی کی ذریعے مولای کائنات کے خانیت کو کائنات تک پہنچایا ہے اس لئے ایک سنت کے عالمِ دین یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حدیث پڑھی کہ مَمْ مَعْتَ وَلَمْ يَعْفْ اِمَامًا مَعْتَ وَلَمْ سَمَانًا ہی مَعْتَ وِلَمْ تَتَجْعَ لِيَا تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا یہ سوال آیا کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے میں نے پوچھا اور لوگوں نے میرے ذہن میں یہ سوال ڈالا میرے تشعیر کے عالم نے یہ سوال ڈالا میرے ذہن میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادی نے دنیا سے گئیں تو آئے ہم کبھی امام تھا یا نہیں تھا اگر امام نہیں تھا تو یہ ہم کہیں نہیں سکتے کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يَرْزَدِ رَزَا فَاطِمَةَ شہزادی بیر امام کے معنی کے دنیا سے جاری ہوں اور اگر امام تھا تو امام کون تھا اگر کوئی امام وہی لوگ تھے جو بعد رسول کے مقام پر بیٹھ گئے تو پھر شہزادی تم سے ناراج تھی اور اِنَّ اللَّهَ يَغْزَبُ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ اور اس حدیث کے ذریعے سے میں نے مولا کائدان کی مظلومیت ان کی حقانیت ان کے خلیفے بلافظ انہوں نے کو سمجھا اور یہ شہزادی کا کردار مجھے شیعہ مصحب کے حقانیت اُس طرح پہنچنے کے لئے میں نے مدد کا استعمال ہوا آخرت آمانہ ان الحمدللہ